اچھا جی آج ہم نے نوول کے دو قویشن کرنے ہیں پہلا قویشن ہے انسان کو ہرایا نہیں جا سکتا انسان کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو ہرایا نہیں جا سکتا ان کو دسکس کریں اچھا جی آفٹر ہیونگ کیلڈا مارلن مارلن کو بسکلی یہ لائن اس نے اس وقت بولی تھی ون ہی واس فائٹنگ اگنس شارک ٹھیک ہے تو فائٹ ویڈ شارک اس میں لکھا جائے گا آفٹر ہیونگ کیلڈا مارلن مارلن کو مارنے کے بعد اور اس کو کشتی کے ساتھ سکیف کہتے ہیں سمال بوٹ کشتی کے ساتھ باندھنے کے بعد یعنی کہ مچھلی کو ڈا اول ونڈ واز ایکسٹریمی ٹائیڈ یہ بہت زیادہ تھا کیا انتہائی ہی ہی ایڈ نتن کو ایٹ کھانے کے کچھ نہیں تھا ہی ایٹ اپیو شریمز چاندے کے کچھی مچھلیاں کھائی ٹھیک ہے نا کچھی مچھلیاں برینک سام سی واتر تو ریکاور ہیمسیل اپنی انرڈی کو بھال کرنے کے سب سے پانی کیا ہی 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 پی اس بات سے ہوش تھا بکاوز ہی ہوگ دیتا فیش وڈ فیچ ہیم گوڈ انکم کہ اس کو وہ مارکیٹ میں بیچے گا اور اس کو اچھی انکم ملے گی سکیف کانٹینٹ سویمنگ فار سم ٹائم ٹھول دیر کے لیے اس نے سویمنگ وہ کرتی رہی پانی اگر شاک تھی اچانکہ چاک آگی بڑا اگر شاک ہی ہوگا شاک تھی مالن سویمنگ بڑی مارلن بڑی ملڈ سکرد رکھے مالن کا خون تھا نا جو پانی میں پھیلہ تھا اس سے وہ اٹریکٹیو تھا it was very large shark. یہ اچھا باری شاخ تھی with long teeth. اس کے لمبے للمی دانت تھے and the old man identified it محچ. محچ یہ اصل میں شاخ کی قسم ہے. The shark approached the fish and fixed its long teeth in the Marlin body. اس نے اس کی جسم میں لمبے للمی اپنے دانت گاڑ دیا just near the tail. At the same time the old man hit it.برد نے اس کو hit کیا at its head with his harpoon and killed اس کو مار بھی but it had already taken a big piece of marine flesh with it کوشت کا ٹکڑا اپنے سال پھول دیں لشاگ had also taken away his harpoon with the line doorی سمید اس کا جو برچہ ہے ہارپون برچہ وہ بھی لیں گے the loss of the harpoon یعنی اس کا جو loss ہے and the mutilated condition of the margain کٹی ہوئی حالت یعنی خراب حالت مارلن کی disappointed the old man بولے کو معیوز کیا when the fish had been hit جب وہ hit ہوئی it was as though he himself was یعنی بولے کے اوپر حملہ ہو گیا he remained absorbed مہب ہو گیا کھو گیا he remained absorbed in deep thoughts for some time but soon he recovered himself saying یہ کہہ کر اس نے آپ کو recover کر لیا but man is not made for defeat a man can be destroyed but not defeated this gave him a new courage جسے بولے کو نیا حوصلہ ملا and a new determination ایک نیا عظم ملا which enabled him جس نے اس کو قابل بنا ریا یعنی بولے کو قابل بنا ریا to face the subsequent attacks مزید حملے after sharks بولڈی بولڈی بہادری سے بولڈی نے کہا man is not made for defeat اس سے کیا اس کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا اور وہ مزید حملے برداشت کرنے کے قابل ہو برداشت کرنے کے بارے بھی وہ ان کے ساتھ ہے بردشک ہونے کے بارے بھی وہ ان کے ساتھ ہے بلڈی رہا ہے his determination led him to prepare a new weapon اس کو مثلا ایک نیا ویپن تیار کیا اس نے like a knife lash to the butt half and over پشتی کے چپو کے ساتھ ہے یعنی اس کے بٹ کے ساتھ ہینڈل کے ساتھ ہے لیکن اس نے ایک نائف کو بندہ لیش ہوتا ہے ٹائی اپ کیا ٹائی اپ even when his knife was broken جب وہ بھی ٹوٹ گیا he was not disappointed وہ معیوس نہیں ہوا and started fighting against the sharks with the club club کہتے ہیں small stick چھوٹے ڈنڈے کے ساتھ اس نے shark کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا when the fish was attacked by a pack of shark جب گروہ نے حملہ کیا the old man continued fighting against them bravely bravely بڑی بہادری سے he even hit the last of a shark although the old man was utterly beaten مکمل شکست خوردہ ہو گیا yet he was not at all disappointed he wanted to go for fishing again with a new determination newism کے ساتھ because he believed that man is not born for defeat کیونکہ اس کا معنی ہے کہ انسان کس کے لیے بنائیں گے وہ اس belief کا ایک عملی نہ مولنا ہے سمندر پال بوڑے کی جو تکلیف ہی ان کو بیان کرتی ہے and tragic end of his great struggle the novel for a long time to hook for a long time to hook a fish hook کو تک پکڑنا یعنی گیرے پالی میں مہم جو یہ کرتا ہے کے ایک مچھلی پکڑی ہے after a long and hard struggle he is able to hook marlin وہ ایک مچھلی پکڑتا ہے جس کا نام مارلن ہے but in the end he is left with nothing because all his hopes are shattered when the marlin is eaten up by the sharks and it is very depressing to see the old man completely helpless ہم دیکھتے ہیں بڑا مکمل لاچار ہے against the sharks in spite of all his daring efforts انہیں اپنی تمام بہادری کی باوجود بڑا مکمل طور پر ناومید ہے مطلب کہ بیچار لاچار ہے a tragedy usually a story tragedy کیسی کہانی ہوتی ہے describing the great struggle of the hero جو کسی hero کی عظیم کوشش کو بیان کرتی ہے and ends either a death of the hero or the absolute failure یہ failure ہے half his great struggle یا اس کی کوشش کا مطلب کہ نکامی کا سامنہ ہو جاتا ہے in spite of the great qualities of bravery every courage and patient یعنی courage patients ان خصوصیات کے باوجود shown by the hero he come across یعنی وہ face کرتا ہے faces failure نکامی کا سامنہ کرتا ہے the failure is caused because of بیلہ کی وجہ سے ہوتی ہے society کی وجہ سے nature of chance یعنی قسمت کی وجہ سے if we look at the novel اور اگر ہم نوول کو اس طرح پڑھتے ہیں the old man we see in this contact اس لحاظ سے we find it a perfect way تو میں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک مکمل tragedy ہے when the novel begins جب novel شروع ہوتا ہے we find the old man exposing وشو آف کارلہ شوئنگ superb quality of bravery superb عالی صلاحیتیں بہادری کی courage کی patience he was not an ordinary fisherman وہ کوئی عام fisherman نہیں ہے he possessed exceptional skill یعنی کہ بڑی عالی قسم کی جو مہارتیں ہیں وہ رکھتا ہے efficiently and was greatly expert in his profession although he was old yet he acted as a young man اگرچہ وہ بولا تھا لیکن اس نے ایسے ایکٹ کیا جیسے وہ نوجوان ہو and faced all olds boldly اور تمام تکالیف کا بہادری سے سامنا کیا he looked very impressive as a fisherman fisherman کے طور پر وہ بڑا impressive تھا he showed great patience بڑے صبر کا مظاہرہ کیا when the model pulled his boat for three days he was not ready to accept defeat وہ عشق استعمالنے کے لئے تیار نہیں تھا he would prefer death to defeat وہ ہارلک بجائے موت کو ترکی رہتا تھا started when the shark attacked the mountain یا شاکھ کے مارن پر حملے کی پڑے he did his best پوری کوشش کی and fought boldly against the sharks but he became quite helpless وہ لاشار ہو گیا when the shark attacked in pack اور اس کا دھانچہ بنا دی اس کا دھانچہ بنا دی اس کی کوشش نکام ہو گئی بگا اس کی برکزمیتی کی وجہ سے بٹس انتیاج کو کنسیدڈر ہیمسیل فوریس فیلیر اپنی نکامی کی جو ذمہ دار ہے اس نے اپنے 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 دھائی رہا ہے اس کی کوشش نکام ہو گئی اس کی اتنا آگے نہیں سمندل میں جانا چاہیے it was 85th day of his struggle 50 دن تھا that he had been able to hook and it was very great tragedy for him to have been deprived of the fruit of his great struggle اپنی عزیزین کوشش کے پھال سے وہ محروم